پاکستان میں امریکی ویزے کی بڑی تعداد میں درخواستیں کیوں مسترد ہوتی ہیں؟ امریکی سفارت خانے میں ویزا درخواستوں کی درخواست مستردی کی شرح پر مبنی ایک نئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے دارہ حکومت اسلامباد میں ویزا درخواستوں کی مستردی کی شرح میں حالیہ برسوں میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے عالمی ادارہ شماریاتیں امریکی ویزا مسترد ہونے کی شرح کے حوالے سے عداد و شمار جاری کیے ہیں پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانیوں کی ویزا درخواستیں مسترد کرنے کی متعدد وجوہات بتائی جاتی ہیں جن کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے سخت امیگریشن پالیسیز اور سیکیورٹی خدشات کے بنا پر ویزا درخواستوں کی جانج پرتال میں اضافہ ہوا ہے اکثر ویزا درخواست دائندگان کی جانب سے متوبہ دستاویزات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے درخواست میں مسترد کی جاتی ہیں درخواست دائندگان کی مالی حالت اور ان کے ملک واپسی کے ارادے کی تصدیق نہ ہونے پر بھی ویزا مسترد کیا جا سکتا ہے ویزا درخواستوں کی مستردنی کی برتی ہوئی شرعہ نے پاکستان کے شہریوں میں مایوسی پیدا کی ہے خصوصاً ان لوگوں میں جو تعلیم روزگار یا سیاحت کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ درخواست دائندگان کو مکمل معلومات فرام کرنے اور صحیح طریقے سے درخواستیں جمع کرانے کی ترقیب دیتے ہیں سفارت خانے نے مزید کہا ہے کہ وہ ویزا درخواستوں کی جانش پرزال میں شفافیت اور منصفان عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں